ان لوگوں کو دھوکے لے آئے شامل کرتے ہیں شامل کرتے ہیں شامل کرتے ہیں اس طریقے سے اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور میں ہوں شہ فرزوان آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی میں نے آپ لوگوں سے پرامس کیا تھا وعدہ کیا تھا کہ میں ریسپیوں کو اتنا آسان کر دوں گا کہ ہر بچہ ہر بندہ ہر گھر میں خواتین بنا سکتے ہیں اس کو اب چاولوں کی ریسپی زیرا رائز کی ریسپی دیلنا کہوں آج سیری کے لئے افتاری میں بنائیں جس ٹائم مردی دل کرے بنائیں چاولوں کو بھگونے کے جھنجٹ سے ہی ختم کرنے لگے ہیں چاولوں کو بھگونے کی ضرورت نہیں ہے تیز منٹ بھگو دے ہو چالیز منٹ بھگو دو فٹا فٹ اسی ٹائم ہم چاولوں کو بنائیں گے اور کس طریقے سے بنائیں گے ٹیسٹ فول کس طریقے سے بنائیں گے توجہ سے دیکھئے گا ایک گلاس ہم نے میر منٹ کے لئے چاولوں کو لے لیا اس کو صرف ہم جسٹ واش کریں گے بھگوئے نہیں ہیں دو گلاس پانی کے لئے لیا گالی مقادتی چولا کھچ لیا گل سمجھائے بابا جیزا کام ہوئے سادہ بابا فٹا فٹ سے بنا دیں دینے نے چاول فلیم کو آن کر لیں اس کے ساتھ کا فین چڑھا دیں اسے ٹائم بنا دیں گے ایک منٹ سے پہلے بنا دیں گل سمجھائے گا یہ 3 ٹیپل سپون گھی شامل کر دیں گھی کو میٹ دونے کے لئے چھوڑ دیں میرے بھائیوں چاول گھی میں ٹیسٹی بنتے ہیں فٹا فٹ میری گل سمجھ لیا گا اور فالو کیا کریں گل سمجھا رہی ہے یہ والے چاول سپیشل ہونے والے ہیں آپ ان کو دال کے ساتھ لیں اچار کے ساتھ لیں چکن کورمے کے ساتھ لیں جس چیز مرضی کے ساتھ لیں یہ دو ہمارے پاس بڑی الہچی ہیں یہ اس کا فلیور ہمیں چاہیے گھی میں شامل کر دیں دارچینی کا ٹکڑا چھوٹا جے گل سمجھا رہی ہے یہ شامل کر دیں اس کی فلیور چاہیے ہمیں ان کھڑے مثالوں کے شامل کر دیں بادیان کے پھول دو عدد شامل کر دیں گل جو مکانی ہوئی گل سمجھا رہی ہے تیز بات دو عدد شامل کر دیں چسکیں یہ کالی ملت ثابت ہاف ٹی سپون شامل کر دیں اچھا یہ ہو گیا زیرہ اب یہ زیرہ جو ہے نا زیرہ چاول جو دیتا ہے نا زیرہ اس کی جان ہے ون ٹیبل سپون بھر کے زیرہ شامل کر دیں اور اس کو دو ملت تک اس طریقے سے میڈیم فلیم پہ ہم اس کو اس طریقے سے روشت کرنے ساتھ میں سالوں کو تاکہ دو ملت کے بعد دو ملت کے بعد ہم نے صرف چاولوں کو دھو کے لے آئے شامل کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے چاولوں کو بھی نام سمجھ لو دیکھو کتنا شارٹ طریقے سے میں نے آپ کو بتا دیا مثالوں کے ساتھ چاولوں کی بھی بھنائی کرنے جل سمجھ آئی گا یہ ایک ملت ہم اس میں بھونیں کہ اس کے بعد آپ سے ملت تک اچھا جے کپی پہ مو اطرف کرو کامرے کبھی آپ نے سنا کہ چاولوں کو بھی بھون دیا میں نے چاولوں کو بھی بھون دیتا صرف آپ کی افتاری اور سہری کو آسان بنانے کے لئے ہم ٹھہرے ہوگئے میرے بھائیوں یہ دیکھیں چاولوں کی بنائی ہوگی ایک منٹ دو کلاس پانی کے میرے منٹ کے لئے شامل کر دیں جو فلیم ہے وہ میڈیم ہے ابھی تک ٹھیک ہو گیا پانی کے ساتھ ہم اس کے اندر نمک شامل کریں گے یا اپنے ٹیسپون بھر کے یا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے میڈیم فلیم رہے گا جب وائل آنا شروع ہوگا اس کے بعد ہم بتائیں گے کیا کرنا اس کو وائل آنے کے لئے چھوڑ رہے ہیں یہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں پانی کو وائل آنا شروع ہوگیا ہے میڈیم تو لو فلیم کر دیں گے فوراں وائل آتے ہی تھوڑا سا آگ اور پانی کا کھیل ہے اگر آپ کو سمجھ آ جائے کہ کمال ہو جائے گا اوپر سے کور لگا دیں گے پانی کشھ ہونے کا انتظار کریں گے سات میٹ لگیں آٹھ میٹ لگیں دس میٹ لگیں میڈیم تو لو فلیم پر چھوڑ دیا ہم نے اس کو یہ لنجلللہ آٹھ میٹ ہو گئے ہیں آٹھ میٹ ہم نے اس کو کور دے کے پکایا نانسٹک پین میں نانسٹک پین کا کور ہوتا ہے اس کے اندر یہاں پر ایک ہول ہوتا ہے وہاں سے سٹیم ریمیو ہوتی رہتی ہے اگر آپ کے پاس نانسٹک پین نہیں ہے دوسری دیکچی وغیرہ یا پتیلی کوئی بھی چیز ہے تو آپ نے تھوڑا سا کور کو ایسے رکھ کے پکانا ہے ٹھیک ہو گیا ہلکا سا ایسے اس رکھا کے اس طریقے سے آپ نے آٹھ میٹ کے لئے پکانا ہے فل کور نہیں کر دینا اس طریقے سے اس کے اندر گنجائش ہو ہوا نکلنے کی سٹیم نکلنے کی کیونکہ ہم نے دم پر تو لگانی لگایا ہوا نہیں ہے ٹھیک ہو گیا گل سمجھا رہی ہے کور اٹھا لیں اور اگر کیمرو میں دکھا سکے میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم نے اس کو آٹھ میٹ پکایا یہ کنڈیشن آگئی گل سمجھا رہی ہے یہ والی اور یہ ایٹی فائی پرسینٹ ہمارے چاول کوک ہو چکے ہیں اس ٹائم پہ ہم نے کیا کرنا ہے اب اس کو ہم کمپلیٹ اوپر سے کور دے دیں گے کور لگانے کے بعد دم والے فلیم پہ اس کو دس منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے آپ اس کو دم لگانے لگئے دس منٹ کے بعد آپ اس کی کنڈیشن دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ کمال کمال کی لک کمال کا ٹیسٹ یہ دیکھئے اس طریقے سے گل سمجھا رہی ہے اس ٹائم پہ آکے سبز دھنیاں اس کے اندر ہم شامل کریں گے تھوڑا سا اور اس کو ہم اچھے سے مکس کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کلہ کلہ چاول ہے گل سمجھا رہی ہے بیکھو جوسی جوسی چاول ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس طریقے سے سبحان اللہ یہ اس طریقے سے سبحان اللہ گل سمجھا رہی ہے یہ اس طریقے سے سبحان اللہ سبز اور یہ گول کٹی ہوئی پیاس اس طریقے سے سبحان اللہ میرے بھائیو افتاری میں سہری میں جن لوگوں کو چاول پسند ہیں وہ فٹا فٹ سے بغیر بھی گوئے ٹائم ویسٹ کیے کس طریقے سے بنا سکتے ہیں زیرا چاول زیرا رائز کا نام اس کو دے دیا کمال کی خشبو آ رہی ہے آپ بنائیں اور کومنٹ بکس میں مجھے بتائیں اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی زیرا چاول کے اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دوستوں میں رشتے داروں میں شیئر کر دیں جتنا آپ شیئر کریں گے کسی بے روزگار افراد تک ہمارا پیغام پہنچے گا اپنا بھی بہت سارا خیال رکھیں ارد گرد لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں میرے لئے میرے ٹیم کے لئے دعائیں کر دیا کریں اجازت دیجئے اللہ حافظ